مگر میں آج میں نے ایک لیبرٹی لی مجھے پتہ تھا آپ کو گھر یاد آ رہا ہوگا شہر یاد آ رہا ہوگا تو میں آپ کے پرانے علاقے میں گیا میں نوہد گیا میں نوہد گیا میں سیکٹر ٹو گیا اور ادھر میں ڈیٹ پونے دو گھنٹے گھومتا رہا اور پھر آپ کا اب کہا جا رہا ہے مگر ایک گھر ملا بڑی مشکل سے جو بہت سال پہلے آپ رنٹ کرتے تھے اس کے بعد آپ پھر منسٹر بنے آپ الگ جگہ گئے الگ جگہ گئے اوریجنل پتلیسی گلی میں ساتھ کرکٹ بھی گراؤنڈ ہے یاد آ گیا آج اس سڑک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے امکے کو کیسے یاد کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا گوھر کیجئے ویلکم ٹو سیکٹر ٹو نواتھ کراچی اب جو ہم نے تھوڑا بہت کام کیا ہے اسے ہمیں پتا چلا ہے کہ ادھر سے مصطفیٰ کمال صاحب نے شاید اپنی شروعات کی اپنی سیاست کی یہ گھر ایک زمانے میں ان کی فیملی رنٹ کرتی تھی یہ نواتھ کراچی کا جو علاقہ ہے سیکٹر ٹو آس پاس میں گراؤنڈ بھی ہے جدھر ہم نے پتا کیا وہ کرکٹ کھیلتے تھے ایسے ہی گلی محلوں سے ایمکی ایم کی زیادہ تر جو قیادت ہے وہ نکلی ہے اور ہم یہ پتا لگانے آئے ہیں کہ جو پرانا ان کا محلہ ہے اور یہ گھر ہے میڈل کلاس گھر ہے میڈل کلاس علاقہ ہے میڈل کلاس لوگ ادھر رہتے ہیں سب کو یاد ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ادھر ایک زمانے میں بہت پہلے رہتے تھے ہم سے زیادہ لوگ بات نہیں کرنا چاہ رہے ریگارڈنگ ایمکی مصطفیٰ کمال کے بارے میں ابھی ایک صاحب ادھر تھے جنہوں نے کہا کہ وہ ہم سے بات کریں گے مگر وہ چلے گئے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں جو علاقہ ہے اس میں ایمکی ایم کا جو سکنیچر ہے جیل تا حسین جیے مہاجر اور جیل تا حسین جیے مہاجر جیل تا حسین جیے مہاجر یہ تو بالکل ہی فریش لگ رہا ہے جو وال چوکنگ ہے مگر موٹی موٹی بات یہ ہے کہ ایسے علاقوں سے شروعات ہوئی ہیں مگر ایک شاید خوف ہے یا شاید ترپیڈیشن ہے لوگوں کو ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے آپ ہم سے بات کریں گے مصطفیٰ کمال بھائی کے بارے کچھ کہا نہیں سکتے لیکن یہ ہے بندہ اچھا ہے اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ ہی کے مولے سے نکلیں ہیں اس گھر سے نکلیں جی جانتے ہیں نا آپ جی تو جو آئے ہیں صحیح آئے ہیں غلط آئے ہیں اچھی بات ہے بری بات ہے کیا خیال ہے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن آگے جا کے دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے جیسے صاحب سے وہ پرفارمس دیں گے اپنی سیاست میں تو ہیں وہ اچھے ہیں انہوں نے کام بھی کیا ہمارے لیے مہاجر کے لیے بھی کام کیا تو آگے دیکھتا ہوں جیسے صاحب سے کام کریں گے صاحب سے ہم اپریشیٹ بھی کریں گے سپورٹ بھی کریں گے صاحب سے آپ کا کیا خیال ہے بھائی میرا خیال یہ کہ مصطفیٰ کمال جن میں کہتا ہوں بہتا رہے ہمارے لیے ہمارے علاقے کے بندے ایک تو اور باقی جس طریقے سے بھی آیاں وہ جو باتیں کریں مجھے کچھ ٹھیک بھی لگ رہی ان کی باتیں کافی اچھے بندے ہیں مگر جو الطاف بھائی کے بارے میں جی الطاف حسین صرف الطاف حسین لکھا ہوا ہے اب ایک طرف صرف الطاف حسین لکھا ہوا ہے آپ ہی کی سڑک ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ کمال ہے یہ آپ کا گھر ہے تو اب آپ کے گھر کے سامنے صرف الطاف حسین لکھا ہے اور باقی جو مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو اب کیا کہیں گے یہ تو اب کیا کہیں کسی کو روک بھی نہیں سکتے کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتے وہ رات کے رات آتے ہیں اور یہ کر کے چلے جاتے ہیں وہ کوئی ہمارے سامنے کہہ رہے تو بولے بھی بھائی کہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے جو بات کسی کی دل میں ہوگی تو وہ اپنی محبت کرے گا تو دیواروں پہ لکھنے سے محبت تھوڑی آئی ہے جس کو ووٹ دینا ہوگا وہ خود جا کے ووٹ دے گا دیواروں کو دیکھ کے ووٹ تھوڑی دے گا کل آپ ووٹ دوگے مصطفیٰ بھائی کو یا عطا بھائی کو ووٹ دے نہیں مصطفیٰ کمال کو ووٹ دیں گے مصطفیٰ کمال کو ووٹ دوگے آپ تو ویسے دا مصطفیٰ کمال کو دیں گے نیا ٹیلنٹ چیک کریں گے کہ نیا سیاستدان آ رہا ہے ہماری ملک میں مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں کیا کہیں گی اچھا بچہ ہے اچھا بچہ ہے میرا بچہ ہے محلے کے سارے بچے اپنے بچے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے محلے سے وہ آپ سے آ کے پھر سے ووٹ مانگے دیں گی آپ ووٹوں نے وہ اس وقت دیکھا جائے گا جب مانگیں گے تو یا ایمکو ایم کو دیں گے دیکھا جائے گا جس وقت میں دیں گے کیوں کیسے خطرناک جوانا خطرناک کیسے ہیں خطرناک کیسے ہیں بھائی جان یہ پھر کچھ نوجوان ہیں ان سے پھر سے پوچھتے ہیں چلے گئے trepidation ہے مگر مقصد ادھر آنے کا سیکٹر ٹو نوت کراچی آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پتہ کریں کہ یہ جو نیرٹیو ہے جیل تا یہ جو نیرٹیو ہے جی مہاجر یہ جو نیرٹیو ہے صرف علتاف کیا یہ نیرٹیو آج سچا ہے مستویٰ کمال کی پھر سے کراچی آمد کے بعد یا نہیں بھائی جان بات کریں گے ہم سے سوری سر کوئی بات نہیں کرے گا آپ بھائی جان آپ بتائیں گے سوری سر نہیں میں یہاں ہوتا ہی نہیں چتوں پہ لوگ آ گئے ہیں ہماری پریزنس کی وجہ سے مگر بات زیادہ لوگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں سر جی اسلام علیکم یہ جو مستویٰ کمال صاحب واپس آئے ہیں کراچی یہ دو تین دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی آپ نے سنا ہو گا یا دیکھا کیا خیال ہے اس کے بعد خیال یہ ہے کہ مستویٰ کمال کا بڑا نام تھا بہت اچھے کام کیے تھے کراچی میں لیکن جو آکے انہوں نے یہاں پر گند مچائی ہے یہ نہیں مچانی چاہیے کیوں یہ صحیح نہیں کیا کیسے اس لیے کہ خلافات اگر آپ کے ذاتی تھے یا جو بھی تھے تو آپ وہ مہیں ختم کرتے ناراض ہو کے چلے گئے تھا دوبے مہیں آرام سے رہتے یہاں آکے آپ نے یہ جو مچائی ہے تو یہ آپ ہمارے لئے بلکل غلط کیا کیسے وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی جان پہ کھیل کے جان ہٹیلی پہ رکھے یہ وہ جان ہٹیلی پہ کھیل کے نہیں آئے بلکہ ان کو لایا گیا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے یہ خود سے آسکتے یا اتنی بڑا کانفرنس کر سکتے تھے یا اتنی بڑی بات کر سکتے تھے یہ خود سے نہیں ان کو لایا گیا جیسے ماضی میں لایا گیا تھا ٹھیک ہے آپ کا کیا حالہ بھائی جان میرا خیال تو یہ ہے کہ متعلق ہوئی ووٹ ڈالیں گے باقی یہ کہ انہوں نے اب جو مصطفہ بھائی نے جو کچھ کیا اپنے علاقے کے لیے اپنے یہ پل پول بنایا ان کی بھی کچھ محنتیں دیں پھر بات میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سائٹ پر ہٹ گئے یہ بہتر وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ان سے مسئل پیش آئے ہیں مگر وہ جو کل پرسوں رو رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ الطاف بھائی نے جاتی کی ہے محجد قوم کے ساتھ الطاف بھائی نے کیا زیادتی کی ہے الطاف بھائی بھی اپنی جگہ صحیح ہیں باقی اندر کا جو معاملات تھے ان کے وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں میرے خیال سے مصطفہ غامال بھائی نے یہ جتنی ان کی پانچ سال کی جو محنت تھی جو انہوں نے کراچی کے لیے کیا وہ میرے خیال سے انہوں نے جو انہوں نے اپنا بھگ زائع کر دیا انہوں نے اپنے عزت کو خراب کر دیا مصطفہ بھائی نے تو کوئی نئی بات کی نہیں ہے وہ دونوں نے ساری وہی باتیں کی ہیں جو ایک عرصے سے لوگ بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایم کیم میں بھتا چلتا ہے ایم کیم میں جو نا فطرہ زکاة کے پیسے جاتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر دیکھو نا کہ کیا کون ہے یہی بس نئی بات یہ ہے کہ مصطفہ کمال کے موہ سے سننے کو ملی ہے یہ بات وزنی بات نہیں ہے اگر مصطفہ کمال نہیں وہ صحیح ہے آپ کی بات لیکن کہنے مقصد میری نظر میں تو مصطفہ کمال بھائی نے یہ بالکل اچھا ہی نہیں کیا آپ کا کیا حیالت میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی میں لو جے کروں کیا ہے دیکھا جی آپ نے اس علاقے سے نکلے ہیں سکٹر ٹو نوت کراچی ہر جگہ ہر کونے پہ سگنچر ہے متحدہ کا اور ایسی گلیوں سے متحدہ کی قیادت نکلی ہے اب ہم یہ سوال لے کے چلتے ہیں اب مصطفہ کمال کے پاس کیونکہ آپ نے یہ تو سنا کہ ان کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب مصطفہ اپنے لوگوں کے بارے میں مصطفہ اپنے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لوگ یہ آپ کا محلہ ہے اس گلی سے اس محلے سے آپ نکلی ہیں شورٹ شورٹ ملکل 50-50 سپلٹ تھا بائی دوئے میں لوگوں کو نہیں یہ جو بچارے جو لوگ ہیں بڑے معصوم ان کو تو نائس آف دیم کے وہ اتنی ساری بات بھی کر رہے ہیں یاد بھئی میرا کوئی پرسنل تو بالکل بھی کوئی ایشو ہی نہیں تھا میں تو آرام سے سینیٹر تھا میرے جانے کے بعد میں مجھے بلا رہے تھے سب چیزیں ہو رہی تھیں اللہ تعالی انشاءاللہ لوگوں کو ہدایت دے گا میں نے اپنا کام کیا ہے لوگوں کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ پیغام دینا دعوت دینا میرا کام ہے اور اگر میں دعوت دیے بغیر جائے وہ مر جاتا تو میں سمجھتا ہوں